اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زفر اکبار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا معلوماتی چینل ڈاکٹر زفر ہیلتھ ٹاپ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں میں تیز سے پھیلتی ہوئی بیماری لمپی سکن کے بارے میں کہ انسان اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو لمپی سکن ایک وائرل بیماری ہے جو ایک وائرس سے پھیلتی ہے جانوروں کی جلد کے اندر گھٹلیاں بن جاتی ہیں دوستو یہ جانوروں میں ایسے مچھرور مکیو کی مدد سے پھیلتی ہے جو خون پینے والے ہوتے ہیں جب یہ ایک لمپی سکن کی بیماری سے متاثرہ جانور کا خون پیتے ہیں اور پھر دوسرے جانوروں کا خون پیتے ہیں تو یہ وائرس ان کے خون کے ذریعے دوسرے جانور میں منتقل ہو جاتا ہے دوستو یہ بیماریاں کے مختلف امالک میں مختلف اوقات میں زور پکرتی رہی ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس بیماری سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو یہ کیا اقدام اٹھانے چاہئے دوستو مائرین سیت کے مطابق یہ بیماری بڑے جانوروں جیسے گائے اور بینس میں ہی پھیلتی ہے جو کہ ہم جانوروں کے بھائی راس ملاب یا مچھنوں مکھیوں اور پسوں کے کاٹنے سے ایک بیمار جانور سے دوسرے سیت من جانور کو لگ جاتی ہے دوستو آج کل یہ بیماری ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ لمپی سکن سے متاثرہ جانور کا گوشت کھانے سے فرانس شہر میں ایک بچے کو یا کسی بڑے کو بھی ویسی ہی علامات پیدا ہو گئی تین ماہ کے لیے گوشت چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ دوستو مائرین کے مطابق لمپی سکن سے متاثرہ جانور کا دودھ پینے یا گوشت کھانے سے قبل یہ دو کام لازمی کر لینے چاہئے نمبر ایک جو دودھ آپ پینے جا رہے ہیں اسے اچھی طرح اُبال کر رکھیں دوسری بات کہ لمپی سکن بیواری سے متاثرہ جانور کا گوشت پکانے سے پہلے اچھی طرح دویں اور اس میں سرکہ ڈال کر اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر اپنے ہاتھ اچھی طرح دو لیں اس گوشت کو اچھی طرح پکائیں مائرین سیت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے جانور کا دودھ یا گوشت بتائی ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے تو لمپی سکن سے انسان کو بلکل کچھ نہیں ہوتا اور یہ دودھ اور گوشت انسانی سیت کے لیے بلکل محفوظ ہے سیت کے متعلق اچھی معلوماتی اور آثنٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ